بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم جان للزین آمنو انتقشا قلوبهم لذکر اللہ ومالاز علم ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پارتا ہے دستے اندر حدیان درود و سلام پیش کروں خوبصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا علمیان للذین آمنو ان تک شا قلوبوں مل ذکر اللہ کہ آج اوقت نہیں آیا اہل ایمان دے باستے کہ چھک جانو نہ دے دل یاد الہی دے باستے مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ او لوگ جانو اللہ دے ذات پاک نے ایمان دے نور دے نال منور فرمایا ہے اپنے اور اپنے محبوب دی تصدیق توہید و رسالت دے نصیب فرمائی ہے اور نہ دے باستے فرمایا کیا کہ جی اوقت نہیں آیا کہ انہ دے دل یاد الہی دے باستے چھک جاؤں کہ مومن دے باستے اللہ دی ذات پاک دا ذکر اور اس دی عبادت اور اس دی بار کا حدویج ہما وقت دل دے نال حاضری کہ اس دے باستے زینت ہے اور یہ اس دی زندگی دا مقصود ہے وما نازلہ من الحق کرو سچے کلام دے باستے جڑا اتریا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا دو گلہ نے ایک تا میری ذکر دے باستے انہ دے دل چھوک جاؤے اور دوسرا قرآن پاک دے نال حاضری دی محبت اطاعت انہا حکام دی پیروی اور اللہ دی ذات پاک روستے محبوب تے لا ریب کتاب جو دیتری گئی ہے اس دے نال حاضری تعلق مضبوط تو مضبوط ہو جاؤ اے ذکر کر کے فرمایا وَلَا يُقُونُكَ اللَّذِينَهُوتُ الْكِتَابُ مِنْ قَبْلُو اور انہا بانجانو نالوگان دی ترہ کی جنہا نو کتاب دیتی گی اس تو پہلے فَتَعَلَىٰ عَلَىٰ اَحْمُ الْعَمَدُو پھر انہا دے لمی مدد گزر گئی فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْتُونَ دے دیل سخت ہو گئے کیوں نہ جس وقت اللہ دی ذات پاک دی حطاؤ بخشش کیتے یا حکام دے کتاب دی نہ فرمانے کیتی پیروی نہ کیتی عمل نہ کیتا اور اپنے وقت دے نبی الرسول دی گال دے اتے انہا کانا نہ تھرے تو اس دا نتیجہ کی نکلیا کہ اللہ دے دل جڑے نے وہ سخت ہو گئے اور دل دی سختی جڑی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس انہوں پتھر دے نالوے زیادہ سخت آگیا گیا وَقَسِيرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ایک کسیر تے دادوں نہ جوئے نہ فرمان بن گئی تو اے اللہ دے ذکر دے کلو دوری قرآن پاک اور اس کتاب را رہو لا رہو دے کلو اپنے آپنوں وقتیاں کرنا اے حرمان نسیبی دل دے واسطے محرومی دا باعث ہے اور انسان دی زندگی دے واسطے بھی محرومی دا باعث ہے اللہ دی ذات پاک نے دوسرے جگہ تے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے اپنے موں نے میرے ذکر دے کورو موڑ لیا میری یاد دے کورو موڑ لیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ عَارَ دَنْ ذِكْرِ اور جس نے موں پھیر لیا میری یاد دے کورو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَوْ وَنَاشُرُهُ جَوْمِ الْقِیَامَتِ ہاں باب جس انسان نے میرے ذکر دے کورو میری یاد دے کورو میری تعلق دے کورو موڑ لیا تو انہ دے واسطے زدگی دا جرا لباسے وہ تنگ کر دیتا جائے گا کہ باوجود حیات موجود ہے دنیا دا سازو سمانو نا دے کل موجود ہے لیکن انہ دے زندگی دا جرا لباسے وہ تنگ کر دیتا جائے گا سکون نہیں قرار قرار نہیں اتمنان نہیں شکر نہیں نا شکری ہے سکون دی جگہ تے بے چینی ہے ہی رستہ یہ عالم ہے کہ سب کو چھون دے باوجود کسی جگہ دیتے بھی سکون نہیں جے میں وہ فرما دے نے بے یو دوسرے بتخ دی ترہا خدا بھی جانا تے خدا آکھ نہ کشنی 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 ہما وقت نہ شکری جو فرمایا کون دے باسے زندگی دا جرا لباسے اسنو تنگ کر دیتا جائے گا وانا شروع جامل قیامتیں آمار اٹھایا جائے گا قیامتیں انہوں اندہ کر کے یعنی انہوں دے بچوں شعور اور ذکر جرائے وہ بینائی سوچ اور فکر آری ختم کر دیتا جائے گا حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے فرمان دے نالستہ بیان فرمان لگے نہیں اسنو سنو جناب فرما دے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ فارغ رہو افکار دنیا سے جہاں تک بھی ہو سکے فرما دے نے کہ زندگی تا دنیا دے وچ تو گزار نہیں ہے لیکن ہزارہ غام اور ہزارہ فکرہ نے تیرے تیرے دلنوں لاحق نہیں فرما دے نے جتھو تک ہو سکے دنیا دے فکرہ دے کولوں اپنے آپنوں فارغ کرن دے کوشش کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ میں کئی دفعہ عرض کیتی ہے کہ جو میں ایمان انسان دے دل دا فی لینا اسے طرح اجرہ دے لینا انسان دا اس دا تعلق اپنے مالکے حقیقی دے نال مضبوط تو مضبوط ہونا چاہیتا ہے تے جسم دا ان دے نال تعلق جس وقت دے دل انسان دا فکرہ دے کولوں ازاد ہو کسی رفیق کو فکر اللہ دے ذات پاک دا بڑھانے ہوئے گا تے اوستے واسطے جیرہ دنیا دا لباس ہی ہوئی تنگ نہیں ہو آسان ہو جائے گا کہ کیوں پتا ہے کہ اللہ دے احکام دے ہوتے میں تکلیف ہے تے سبر کرنا ہے اور اگر اللہ پاک دے نمتاندہ میرے غصتے حضور حیات پھر میں شکر کرنا ہے تو کسے وقت کسے حالتیں چوئی نہ فراخی دے بیچ نہ تنگی دے بیچ وہ اللہ دی ذات پاک دے کل ادور نہیں روے گا حضور فرما دے نے کہ اگر تو دنیا سے واقف ہوتا تو اس کا طالب نہ بنتا فرما دے نے اگر تنوں دنیا دی حقیقت دا پتا چل جاوے آ کہ تو کدی بھی دل دے نارستی طلب نہ کرے بلکہ اس دا فیصلہ اللہ پاک نے تیری تخلیق تو بھی پہلے فرما دیتا زیزق دا فیصلہ ہر چیز دا فیصلہ اللہ پاک نے پہلے فرمایا ہے اس کی تو یہ حالت ہے جناب فرما دے نے دنیا دی حالت کیے کہ اگر تیرے پاس آوے تو تجھ کو حفاظت و فکر زیادت کی مشکت میں ڈالے کہ جیسے لے تیرکل آوے گی تو کی کرے گی ایک تا تینوں دی افاظت دا فکر ہوئے گا کہ اے چلی نہ جاوے وہ فکر زیادت کی مشکت میں مڈالے گی اور نالی پھر تیرے واسطے ہرس جڑیے اور لالچ جڑائے اس دی مشکت آ جائے گی کہ پاس ہونڈے باوجود پھر تیرہ دل آکے گا کہ ہور ہونی چاہی دی پھر ہور ہونی چاہی دی پھر ہور ہونی چاہی دی تا تو سرات اللہ کے فوقل اللہ تا کھیلستہ مو میں تجھے راو بند نہیں ہمتا تے ناوہ پھریندہ ہی ہے اور اگر چلی جائے تو تجھ کو حسس میں مبتلا کرے گی فرما دینے آوے گی تے حفاظت تے فکر جی مبتلا کرے گی اور اگر جس وقت چلی جاوے گی تے پھر حسرت دے کے جاوے گی چلی گی یہ ہون میرا کی بنے گا ہون میرا کی بنے گا جناب فرما دینے کہ جس حالت وچ بھی ہوئے تینو این فکر اور حسرت اور مشکت دے وچ مبتلا کرنا ہے اس واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تک ہو سکے اپنے آپ نوں اس تے فکر دے کرو اپنے آپ نوں ازاد رکھا کر اللہ دی زاد فکر ایک کی آئے کہ میرا اور میرے محبوب رب قدید دا جرہ تعلق اوہ مضبوط تو مضبوط تار رہنا چاہیے رہا ہے بات سور سارے امی فرما دین سادی فرما دینے کہ غم غم دنیا دا نا کھا دین دا غم کھایا کھا رہا ہے سارے غم بہودہ نے سواہیس ایک غمت ہو سواہیس ایک غمت ہو دوسرے سارے غم بہودہ نے جی تو مولانا روم نے اللہ دی زاد پاک نے یہ ذکر تے عبادت دیوتے جنہاں بیان فرمان لگ گئے ہیں جی ذکر حق پاک است چونپا کے لئے ذکر حق پاک پاک است چونپا کے لئے رخت پر بندت بلو آیت پلی جناب فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک دا ذکر ذکر تو صرف مراد ہے ہی نہیں کہ انسان زبان تے نال جرح قلم شریف دا ذکر کرتا ہے ہاری عبادت جری اللہ دی ذات پاک دی محبت دے واسطے کیتی جان دی چاہے وہ فرائض ہون چاہے وہ نوافل ہون چاہے وہ خدمت خلق ہوئے چاہے وہ قلم شریف دا ذکر زبان دے نالا ہوئے دے دل دے نال جرح فکر جسنو تخلیق کائنات دے وے جگہو راکھا جان دا ہے کچھ بھی ہوئے تو ہار وقت انسان دے دل دا جرح رجوع اور تعلق وہ اپنے مالک حقیقی دے نال ہونا چاہے دا ہے چاہے وہ فرائض دی صورت ہو چوہے نوافل دی صورت ہو چوہے اللہ دی ذات پاک دی تو حید دا بیان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رسالت اور اخلاق اور حضور دی صیرت پاک دا بیان ہوئے سب مافلے ذکر ہوں دے اور جیسے انسان وہ اس چیز دی لگن ہوئے وہ ہمیشہ تلاش کرتا رہی دا ہے ہمیشہ تلاش کرتا ہے کہ جی تھیلا دی ذات پاک اور اس دے محبوب دا ذکر ہوئے میں اس نو سنا اس دنال دل نو سکون آدھا ہے اسے واستے آخر دن تیری یاد تو ہے دل تیری یاد ہے دل کا چین تیری یاد ہے من کا چین تیری یاد ہے من کا اسے واستے فرمایا گیا اے را بذکر اللہ ہے تا تمہین القلوب ایک دل دائت منان نہیں فرمایا فرمایا تا تمہین القلوب دلان دا وہ بھی اس دلالت کرتا ہے کہ یہ تھے اللہ دی ذات پاک دے محب کٹھے ہون گیا تے دل کٹھے ہون گیا جسم تا متعدد ہے انہ تے دل بھی لیکن دلان دا اجتماع ہوئے گا دلان دا اجتماع ہوئے گا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا محبوب کیا سی طور پر مطلع کری ان لوگاں دے تیجے امال دے رحاظ دے نال کاٹھے دے بیجنے کہ جنہ زندگی ساری کام کیتا لیکن سارا کام ہی خسارے دا کیتا اور تمام زندگی انہ دے گھٹے دی زندگی گزری فرمایا اللہ زینہ دلال سائیوں فی الحیات دنیا اے وہ لوگ نے کہ جنہ دے ساری جدو جو دنیا دی زندگی دی عراستگی دے چھوک رہ گئی وَهُمْ يَا سَبُونَ عَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا اور وہی خیال کر رہے پہنے کسی بڑا کچھ چنگا کام کیتا ہے بڑا چنگا کام کیتا ہے حالانکہ انہ آپینے زندگی دا جرا قیمتی سرمایا اسنو ضائع کر اسنو کی کر لیا ہے ضائع کر لیا ہے کہ انہ جو کچھ کیتا ہے وہ گھٹے دا کیتا ہے اور جرا منہ ساری زندگی سارے دے کام کرے اسنو قدی بھی فلاہ حاصل نہیں ہوندی اس واسطے فرمایا کہ ہم حبوب اسی طورت دسیئے کھٹے دے جنہا اپنا مقصود صرف اس دنیا دے زیب و زبائش انہا بنا دیا ہے وہ لوگ جنہا اپنے دنیا دا اپنے زندگی دا مقصد اللہ دی ذات پاک تاقرب اور بحبوب پاک صلی اللہ علیہ السب دے اسوا حسنانو بنا دے آئے وہ لوگ کھاٹے دے ویچ نہیں آگئے وہ لوگ کھاٹے دے ویچ نہیں تو عارف روم فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک تی جلی ذکر ہے وہ پاک ہے وہ طہارت ہے وہ کی ہے طہارت ہے جو میں پانی گندی نو صاف کرتا ہے نا تپلیتی نو دور کرتا ہے علیش نو ختم کرتا ہے جسم دیکھتا ہوں اس سے طرح اللہ دی ذات پاک تا جلی ذکر اور اس دی یاد ہے وہ انسان دے قلب دی طہارت ہے دل دی طہارت ہے اور جس وقت دل دی پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوئے تو پھر یہ نور جڑا ہے تمام احواسے خمسہ دے ویچ پھیل جاندہ ہے اکھان دے ویچ بھی ہے یہاں آدھا ہے کنہ دے ویچ بھی سماعت بدلدی ہے اس دی زبان دا بولنا بدلدہ ہے اور پھر خشبو سنگندہ بھی پتا جاندہ ہے جو کئی لوگ تسی وکھو گے کہ انہ دا زہر حال تا بڑا پتلا ہوتا ہے کہ انہ دے دنیاوی زبائش کوئی نہیں کپڑے پھٹے نہیں کپڑے پھٹے نہیں گبار حضور نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ تسی وکھو گے کہ انہ دے کپڑے پھٹے پڑھانے اور انہ دیبال اڈے ہوئے اور موں تے غبار علود ہوں گے لیکن اگر اللہ پاک دے تو قسم چکڑے اور کسی کام کے متعلق اللہ انہوں نے قسم نہیں پائن پڑے انہوں میں کار گندہ جاندہ ہے کیوں اس واسطے کو انہا اپنے زندگی نے مقصود محاصل کر لیا ہے انہا کوئی گھاٹے دا کام نہیں کیتا ہمیشہ بات دے دا ہی کام کیتا کی کتا ہے وہاں جاندہ تو فرمایا ذکرِ حق پاکست جو پاکی رسید اللہ دی ذات پاک دی عبادت اور اوہ دا ذکر جی رہا ہے یہ تحارت ہے اور جس جگہ دے اتے پاکیزگی یہ تحارت اپڑے رخت پر بندد برو آیت پر رید فرما دینی پلیتی اس تو بسٹر باندبان کے دے بار چلی جاندی ہے جو میں پانے دے نار غلازت دور رکھ دیئے نا جناب فرما دین اللہ دی ذات پاک دے یاد اور اس دے ذکر دے نار انسان دے دل جڑا ہے وہ پلیتی دے گوڑا پاک ہوندہ ہے سیاہی اتھو دور ہوندی یہ اتھے نور آنگا ہے چانن آنگا ہے یہ آنگا ہوتے چانن آنگا ہے اور جمیں جمیں پھر او چانن نور بھدہ جاوے اللہ دی ذات پاک دے اتھے اندھا یقینیں کامل ہوندہ جاندہ یقینیں کامل ہوندہ جاندہ لہذا موسیقا شب دور زد چو برفر زد زیاد براہ محبہ روح تو تنیا ساید ساید دن صورت کے لئے دن دا تصورتاں آب گا جی رات دا ہنیرے دا پتاں آب گا رات دا ہنیرے دا پتاں چلے گا دل دلوو ہو گے گا تو فرمانے نے کہ زید زید نار پہچانی جانتی ہے ہنیرہ تے چانن نور تے ظلمت ہے سمجھ دے پہنچے نا تو فرمانے نے کہ میں گرید زید ہا زید ہا جس وقت قتل ہوئے آفتاب ہوئے گا تو پھر کی ہوئے گا رات نہیں ہوئے گا جس وقت غروب آفتاب ہوئے گا تو پھر رات آئے گی چانن نہیں ہوئے گا پتہ لگ دائیں فرمانے نے شب گرید چون برا فرد دیا رات ہے کہ چلی جاندی جاندر ہوئے گا اللہ پاک نے فرمانا اللہ ولی اللہ زینا آمانو یخرجم من الظلمات لنور کہ اللہ ولی ہے مالک ہے محمد آدھا انہوں کی کردہ ہے انہوں ہنیریاں دے بچوں کٹ کے چانن لی طرف لے جانتا ہے کسی طرف لے جانتا ہے ایمان آنا نور موجود ہے لیکن اس نے باوجود دو چیز جی لی کے تیرے اور تیرے محبوب دے ترمیان اس خاش نفس پان کے حائل اندی پہ یہ اللہ کریم فرما دا میں اسنو مومن دے کرو کی کرانگا دور کر دینا کی کرنا ماں دور تے دور اسے دا ہی اندہ ہے جی اسنو توفیق حاصل ہوئے کہ وہ اسنو دور کرن دے اقسائی کرے کوشش کرے کی کرے اس دی ہی کرے اسے باستے و دعایہ جمعہ ایل حضرت دا چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے اور میاں صاحب نے بھی اسے طرح فرمایا بال چراغ اشک دا میرا تے روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے بیچ زمینہ جاوے بیچ زمینہ تو دل دا جیڈا نور ہے وہ انسان نو کی کرتا ہے وہ ہنیریانو دور کرنا والا ہے انسان دے دل جیڈا ہے وہ ہنیریانو کی کرنا والا ہے اے توسی بے دے جینا کئی بددے ہیں دے نے کہ میں تکلیف پڑی آئی ازمائش آئی لیکن میرا دل تکڑا رہا متمین رہا وہ جیڈا دل نو متمین کرنا والی شہنہ تو اسنو دگن نہیں دین دے یو اللہ دی ذات فاق دی جاد اور محبت دا نور ہے جیڈا اسنو دگن نہیں دین دا ہمیں جب دیا رنج بوتوں نے تو خدا یاد آیا جس وقت دکھ کر کے ہرشہ جواب دین دی گئی تو جمیں جمیں ہرشہ جواب دین دی گئی چھٹ دی گئی وہ اپنے مال کریم دے ہور قریب اندا کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ فسخِ عزائم دینا رسال اللہ باگ نو پارے آکے کہ جیڈا میری ارادے نو پورا نہیں نو ہون دین دا وہ ذات ہے جیڈا اس نے حکم دینا علی سارا کوئی ہون دا جیڈا میری ارادے دا فسخ ہون دا ہے ایک ہی ہے میں اس نے بچوں نامرادی دی بچوں مراد نو پارے آیا میرے حضور نے فرمایا عاشق کل مراد برباد کر کے لینہ یار تا ایک لکابے دی تو ذکر اور عبادت دے کئی مفہوم کئی لوگاں جو جو بھی بیان کیتا ہے مالنا روم فرما دے بندگی کون تا شویح عاشق لال اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے چکے عاجزی اور بندگی کی تاکار ہو ساک دا ہے کہ تینو اپنی محبت نصیب چا فرما محبت نصیب فرما دے ہر انسان دا کام دا مقصود ہوندہ ہے نا تو جی میں جنت دا کرب اور دوزخت دے کلوں دوری بھی ای اجر اعمال دا ایسا دے اعمال دا کی ہے اجر ہے کہ جنت ملے گی اور دوزخت دے کلوں بچاؤ ہوئے گا عذاب کلوں بات جاوانگے اللہ دی ذات پاک دا آسانی قرب نصیب ہوئے گا رومی فرما دے نے کہ تیری بندگی دا مقصود بندگی کون تا شویح عاشق لال اللہ کی اللہ نے اس واسطے پوجیہ کر کے تینوں اپنی محبت نصیب فرما دے اور محبت جیرے اہل محبت اندھے نے انہا دا عجر کی ہے مابوب دا کرب اندھا مابوب دا انہا دا ہور کوئی نہ اخیلت مانگ دے نہیں نہ کوئی انہا دا سوال نہیں نہ انہا کسی شہدہ جا رہے ہیں انہا صرف اپنے مابوب دا کرب چاہیدہ ہے کی چاہیدہ ہے کرب چاہیدہ اور کچھ بھی اور دنیا چی کوئی حاشق ہے نہ اتھے نہ اوتھے انہا دا کوئی نہیں تو فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دی عبادت کی تاکار کی ہوئے ہو سکتا ہے کہ تیرے اللہ پاک تینوں اپنی محبت اور عشق نصیب فرما دے اور عاشق جیرے ہیں انہا کوئی مطالبہ نہیں انہا محبت دا کوئی مطالبہ نہیں محبوب دا کیوں ہوئے سمجھ دا ہے کہ میرا کچھ ہے ہی نہیں ہے سب کچھ کستہ ہے محبوب دا ہے تو رومی فرما دے نے کہ ذکرِ الٰہی دی جیلی اکھے نور اتھے نکی کرے گا فرما دے نے کہ اتھوں ہنیرا چلا جائے گا اور اس جگہ دے اتھے روشنی آوے گی جی مطلوبِ آفتاب ہوئے تے رات نہیں نہ رہندی اس طرح کے محبت دا سورج جس وقت تیرے دل دے اتھے کہ اس دی شواب پائی کی ہوئے گا ہنیرا دور ہوئے گا اللہ و لی اللہزین آمانو یخرجو من الظلمات ایلن نور جی جو درائیتی ۙ ۹ ۹ ۹ ۹ ۇ ۹ ۱ ۴ ۱ ۼ ۲ ۔ پاکندر تہاں پاکندر تہاں پاکندر تہاں پاکندر تہاں پاکندر تہاں پاکندر تہاں موہ بدل جائے گا یہ بدل ہے موہ بھی بدل جائے گا جس وقت پلیتی نہ روے گی موہ بھی بدل جائے گا جو میں مسجدی جگہ ہے تو مسجدی جگہ جس وقت تاکہ اس نے اسنوں وقف نہیں کیتا گیا مسجدہ اعلان نہیں کیتا گیا ان دنباس تے کوئی خصوصیت حاصل نہیں سی اسنوں چاہے ہوتے تسیہ دنگر بنو چاہے تسیہ ہوتے کشکر ہو گا کوئی کوئی رکاوٹ نہیں سی لیکن جس وقت تو وقف ہو گئی اللہ دی ذات پاک دی عبادت دے بہاستے اندے حکام بدل گئے نہ ہوتے تسیہ کاندھ ساٹھ ساک دے جے نہ ہوتے دنگر پان ساک دے جے اور نہ ہوتے کسی کسم دا کورا کٹکت ہوتے نہ ہوتے دیرہ پان ساک دائے سارے حکام اندے بدل گئے بدل گئے بس اس طرح جس وقت انسان دے دے لروس دا مو اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے وچ مشغول ہوئے اور اسنو قبول کر لیا جاوے اور تفریق عطا فرمائے اندے حکام بھی بدل جاندے اس دے حکام بھی کیجئے بدل جاندے وہ دل دل نہیں رہ جاندہ وہ سوچ فکر نہیں رہ جاندی وہ زبان اور موہ وہ زبان نہیں رہ جاندہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی پاک زبان تے پھوک دے وچی تاثیر سی کہ مردے نو آن دے حکم دے نو زندہ ہو جاؤ تو بے اذن اللہ بھی اسے زبان جو نکلے جو عیسیٰ علیہ السلام دے زبان تو انجتے اذن اللہ ہر کوئی آخدہ ہے پا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے زبان مبارکی دے جو بے اذن اللہ آکے دے پھوک مارنے دے مردہ پس خود غور کر لگو کہ مو پھر کیسا مو ہونے مو آج کیسا آخدہ ہے سمجھ دے پہجن میں اسے طرح ہارا کام ہوں دے جناب فرمادے نے در بیان آن کے اللہ گفتن نیاز مند ہے لبائی گفتن حق است فرمادے نے کہ جی رہا اللہ دی ذات پاک دے نیاز مند اللہ آکھنا ہے جی رہا ان دی زبان دے اوٹھے اللہ دا نام مبارک اور ذکر جاری اندہ ہے فرمادے نے اللہ لبائی کہنا اللہ کا لبائی کہنا ہے اے جی رہا ان دا جواب ہے اللہ ہمہ صلی اللہ 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 کرنا اللہ 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 کرنا اللہ اللہ کرنا جو فرمادے نے کہ ایک ہجر تیرے زبان دے جو اللہ دی ذات پاک دا اس میں ذات نکل دا پہ آئے نا اے صرف اے انہی پہ نکل دا اے نکل دا تاں پہ آئے کہ ہی وہ اندی لبائی کا ہے کہ وہ فرمادے میں ایک سوال مولینہ روم وہ ساں کہایا تھا وہ ستا جواب واسطے جناب نے فرمایا ہے کہ جس وقت ایک آدمی اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے جو مشغول روے عبادت کیتا کرے تو شیطان نے اسنو بہکایا تو اسنو نے آکھا کہ یہ آ رہی نا چہر ہو گیا تھا انہوں اللہ دی ذات پاک دا نہ آ رہی نا دیا انہوں یاد کر یہ کدھی جواب تا آنا چاہی دا ہے تو انہوں کدھی بھی نہیں انہوں نے آکھا کہ اللہ پاک رہے کوئی جواب نہیں دیتا کدھو کلب بہک نہیں ہوئی تو یہ تکی کرنا وہ بیچارہ پریشان ہویا پریشان ہو کے بڑا بگالتا ہے ٹھیک ہے دل کستہ ہو گیا لیٹ گیا بہنا عرصہ ہو گیا ہے تو کدھی بھی مہنو کوئی جواب نہیں آیا جب پہک تی صورت کوئی نشانی تا ملنی چاہی دیئے خیر تو سیدنا خیضر اللہ السلام اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جا کے ویم کٹ اس دا ویم کٹ یہ ملن روں اس دا ہے مسلے نوازے کرنے لکھے بہی جو جدا ویم تی نو پہنٹا ہے کہ کلب بہک تی صورت جواب نہیں آدھا وہ جدا تی نو شیطان پہکاندہ ہے فرما دینے کہ ہور کوئی جواب نہیں ہو تیرے موں تی زبان تیلہ جاری ہو دو ہے جی پہلی لب بہک ہوئی ہے تی پیچھے جاری ہویا اچھے سنو توفیقی ایز دی آخ دینے کی آخ دینے توفیقی ہے ایز دی اللہ دی ذات پاک توفیق دیندہ اسیان یا نا کہ خدا پاک سنو توفیق دے وے آلہ اللہ فرما دینے کہ تیرا جیرا ایمان ای بھی خدا دی توفیق دین آلہ ہے تیری عبادت ای بھی خدا دی توفیق دین آلہ ہے ہارو کار خیر کہ جیرا خدا دی رضا دے واسطے تو کرنا ہے توفیق خدا بندی دین آلہ ہے کسی توفیق خدا بندی دین آلہ ہے امان اختیاری ہے زنہ ایمان اختیاری موت بارے جبری ایمان تھا نہیں اختیار دین آلہ خدا اور خدا دے خدا دی ذات پاک دی توحید اور اس دی رسالت دی تصدیق کرنا ایک ہی ہے اختیاری فیل اللہ پاک نے سنو تین چیزیں جسم دے ارادہ قدرت اختیار تو اپنے اختیار دین آلہ جیرا سی کام کریں گے اس سے دین اجر و ثواب ملے گا جبر دین آلہ بجرہ تگھانے کام کسی کو لٹرنل کرایا جاویوں دی مزدوری کانی مزدوری تو اجرہ شوق دین آلہ اختیار دین آلہ کیتا جاندہ ہے سمجھ دے پا جائے نا لیکن وزید نہ ہوں لیکن اس سے باوجود جس کسے نوی اللہ دی ذات پاک نے نوری ایمان دین آلہ مشرف کیتا ہے جا اس نو نیکی دین آلہ مشرف کیتا ہے آپ نے یاد دین آلہ مشرف کیتا ہے آلہ اللہ فرما دینے ساری خدا دی توفیق ہے اگر وہ تینوی توفیق عطا نہ کرے یا تو نہ تو مومن بنے یا نہ تو عابد بنے یا نہ تو ساجد بنے یا تو کچھ بھی ہی نہیں کہ اے محبوب اسی پیان کرنے آپ انہوں نے صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک خبر میں تو انہوں نے دا سنا کے سابق آف کاؤں سا میں تو انہوں نے خبر دینا تارف کرانا کے سابق آف کاؤں سا فرمایا کہ اے وہ چاند لوگ سے انجلے اپنے رب دے اکتی ایمان لے آئے اور اسا انہوں نے نورِ ہدایت دے ویچ اضافہ کر دیتا کہ ایمان بھی انہوں نے نصیب کیتا وہ ایمان لے آئے وہ اکتیار علی جلی گا اور پھر اسا انہوں نے نورِ ہدایت دے ویچ کی کر دیتا اضافہ کر دیتا وزید نام ہدا اسا انہوں نے نورِ ہدایت دے ویچ معلوم کی ہویا کہ ہدایت اور ہدایت دے جب ادنا اے اسی تفیق اور اس دے حکم دے نارا ہے واربتنا علا قلوبہم انہوں نے دلانو را حق دے ویچ سا مضبوط کر دیتا انہوں نے دے دلانو را حق دے ویچ سا مضبوط کر دیتا اس کاموں جس وقت وہ اٹھ کھڑے ویلہ دے را دے را دے ویچ نہ کہ جو کچھ بھی ہوئے ساسی سارا کچھ چھاڑے ساکھنے ہیں پر یہ رستانی چھاڑے ساکھنے ہیں تو فرمایا فقالو اور انا فرمایا انا کھا بر ملا ربنا رب سماوات والاردے کہ ساڑا پروردگار ہے جرہ پروردگار ہے آسمانہ دار زمینہ دال لاننا تو اوبا من دونی ایرہن لکات کولنا اذا نشاتا تھا کہ اسی ہرگز نہیں پکاراں گے اس تو سوا کسے مابودنو اگر اسی اس سطح کریے تو گویا اسی اس طرح دی گالا کیجری حق تو بڑی دور ہے انہاں کیا ہرش ہے اسی ساڑھ ساکھنے اللہ تو سوا اور پوجھ کسے نہیں ساکھنے بس مابود کریم نو اللہ پانک نے فرمایا مابود میں تو انہاں دا تعرف کرانا خبر دے نبی اکونسا لیکن ایمان انہاں نصیب ہویا اسی انہاں دے نور حدایت نو کی کر دیتا ودا دیتا اور پھر کی کی تا انہاں دے دل نو مضبوط کر دیتا جس وقت تو دل انہاں دا مضبوط ہوا ہے نور حدایت انہاں دا ودا وہ پھر کھڑے ہو گا ہے انہاں کیا کہ ساڑا اعلان ہے کہ اسی پوجھان گے تو خدا نہیں پوجھان گے اور کسے نہیں پوئی چاہے کائنات دی کوئی چیز رہ جاوے یا نہ رہ جاوے اس دنیا دے تم پہنے وہ سی اپنے ہاتھ دے نال زیبا کر آگے کی کرنگے اپنے ہاتھ دے نال زیبا کرنگے روح میٹ فرمادے نے کہ سیدنا خیدر اللہ علیہ السلام نے انہاں نواکیا کہ گفت آن اللہ حتو دبائے کے معاف سیدنا خیدر اللہ حتو دبائے کے معاف ہاتھ دے نال زیبا کرنگے وہ سکتے ہیں کہ وہ سکتے ہیں کہ اس کے معاف سکتے ہیں کہ وہ سکتے ہیں کہ وہ سکتے ہیں فرمایے تیری زبان دے لفظ اللہ جاری اندہ ہے اس میں ذات جاری اندہ ہے فرمایے جس وقت تک میں تینوں توفیق نہ دے میں زبان دے لفظ اللہ جاری آنے آزو درد و سوزت پی کے ماست او تیری آجزی تیرا درد تیرا سوز ایو میرا قاسد ایو میرا ایک پیغام لہانوارا قاسد ہے قاسد کس دی صورت درد سوز دی صورت دے وچی ہے میرے حضور نے فرمایا درد سوز ہے بندگی آشکانی جس طرح بے حساب سواب ہے بے حساب سواب ہے تو فرما دے نے اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے وچ خدا دی ذات پاک دے سامنے حاجز ہونا انکساری کرنا سمجھ لے پہ جائے اور اسے محبت دے وچی درد سوز دے وچی اسے نوں پکارنا فرما دے نے کوئی حور بکھرا کہ پیغام دین آڑا لبیں کو نہیں ہے ایو یوں دا پیغام ہے یہ درد ہی اندہ پیغام ہے یہ سوز ہی اس دا پیغام ہے ہے درد سوز ہے بندگی آشکان نے توڑا در کار من آگوڑا نے توڑا در کار من آگوڑا یم نے کی من مشغول ذکرت کہے دیم نے توڑا در کار من آگوڑا ہم کیا میں تینہو اپنے کام دے وچی نہیں لایا نے کے من مشغول ذکرت کرتا ہم کیا میں تینہو اپنی یاد دے وچی مشغول نہیں کیتا تو تیرا میری یاد دے وچی میری ذکر دے وچی میری عبادت دے وچی میری بارگاہ اکتس دے وچی نیاز مندی پیش کرنا ونہا کہا کہ ایوی اللہ دی ذات پاک نا پیغام ہے تیری طرح اور اس تب بھی پھر شکر آئے یہ بھی نعمت آئے اور اس تب بھی کی ہے شکر آئے جی ہی لہاو چارہ جی ہی لہاو چارہ جوی آئے جزبے ماں پودا کشا دی فائدو ہی لہاو چارہ جوی آئے تو فرما دینے کہ تیری تدبیران بندہ ہر کام دی تدبیر کرتا ہے کیا میں تدبیر کیتی ہے آئے اس دے واسدے میں تب و دو کیتی ہے جد و جود کیتی ہے تاکہ اندہ نتیجہ اب انہوں حاصل ہو جاوے تو فرما دینے اللہ دی ذات پاک دی محبت اور قرب دی راہ دے وچی جی لی تو ہی تدبیر کرنا ہے جی لہا تو کوشش کر رہا ہے فرمایا جذبِ معبودو کشاہ ہی پائے تو اے ساڑی کشش ہے کہ جی لی تینو اس راہ دیتے توری خدیر میں تینو کھچنا ما پیار اور کشاہ دین پائے تو اس نے تیرے پیرہ نو کھول دیتا ہے ورنہ تو ایک قدم بھی نہ چال سکے ایک قدم بھی تو ہوں نہ چال سکے جی تین سو اشکے تین سو اشکے موسیقی خرمانے میں زاہد شدہ بربندگی خود متقبر زاہد نے عبادت گزار دے رہے انہوں اپنی عبادت دے رہے اپنی بندگی دے رہے انہیں تکبر کیتا تکبر کر رہے کہ میں آ کرنا میں آ کرنا مائے و نظر پر کر میں بندہ نوازے جی رہا مولانا روم فرما دے بندگی کون تا شبیعہ شکلال تو فرما دے کہ میں اسیاں کہ ساڑھی نظر بندہ نواز دے کرم لے اٹھے ہے اس راہ دے اٹھے جو کچھ بھی کرنے پیان مائے و نظر پر کر میں بندہ نوازے بندہ نواز دے کرم لے اٹھے ساڑھی نظر ہے سانو اپنے فیل دے اٹھے نظر نہیں کیونکہ جی رہا ساڑھا فیل ہے عبادت دے صورت دے اٹھے اٹھے اٹھا کرم ہے ساڑھی ہمیشہ اس دے کرم دے اٹھے نظر رہیں دے اپنے فیل دے اٹھے نظر ہیچ کسے با خیشتر راہ دب راہ دس ہوئے ہو کہ کوئی بندہ ہی آکھے کہ میں اپنے پیران دے نال دور کے اس دی گلی چھ جانا ہاں بلکہ بپا آئے ہو رواد ہار کے رواد بکوئے ہو کہ جی رہا اس دے کوچے چھ جاندہ ہے کہ وہنو لے جاندہ ہے وہ جاندہ نہیں ہے کہ چھ جاندہ ہے وہ سنو لے جاندہ ہے فرمایا ہیلا ہا ترس و جشکے تو کمندے لطف محاست تک تیرا میرے کلو ڈرنا اور میرے نال پیار کرنا تیرا عشق اور تیرا ڈرنا ایک ہی کمندے لطف محاست میری مہربانی دیئے کہ جا لے کہ کمان دے کہ یہ میں تیرے دسٹی ہوئی ہے دارت دے صورت دے چاپنے پیار دے صورت دے چلی زیرے ہر یا رب تو لبائی کا تیرے ہر یا رب آکھن دے ویچ ساڑیاں لبائی کا ہیں ساڑیاں کی ہے نا لبائی کا ہیں جی جان جا ہی لے زیر دوا زیر دو دور بیست زا کے یا رب کو نشد زیر دستو رب میں فرما رہے ہیں ایک جاننوالا ہے ایک جہلہ ہے جاننوالا ہوئے کہ جہلہ ہے اللہ دی ذات پاک دے رہتے ہوئے جو حسنوں ذکر اور فکر اور عبادت اور یاد نصیب ہوئی ہے سمجھ دا ہے کہ میرے رب دا کرم اور اس دی توفیق ہے اور جہلہ ہے اس دی جان جڑی اس دعا دے کھوڑوں بڑی دورے او پکار نہیں کرتا صدنا پکار کرنا سور پکار کرنا اللہ نے یاد کرنا سور پکار کرنا فرما دے نے کہ جہل دی جان اس دو بڑی دورے ذاں کے یا رب گفت نشد استور نیست کیونکہ اللہ دی ذات پاک دا پاک نا لینہ اس دی زبان دی عادت ہی نہیں ہوندے دے جاری نہیں ہوندہ اس دے اٹھے مولانا روم نے فرمایا کہ ان دے مو ان دے دل دے اٹھے کیے جندرہ ہے تاکہ تکلیف دے وقت بھی کدھ رہے ان دے مو ان دے وچو اللہ نہ نکڑے اللہ نہ نکڑے تکلیف دے وقت بھی ان دے مو ان دے چو اللہ اگر اس گل دے اٹھے بھی اللہ پاک رہے ان دے اٹھے جناب مثال دے لگنے سمجان واسطے فرما دے نے داد پر فرعون را صد ملکو مال اللہ دی ذات پاک نے فرماؤنو بادشاہ دیتی اور مال دیتا تاکہ کر دو دعوائے عزا با جلال اس نے اکھی خدای دعوائی دعوائی کر دیتا کہ میں کی ہاں خدا ہاں در ہماں عمرش ندیدو تردے سار ساری زندگی انہوں سردی پیڑ بھی نہیں ہوئی سردی پیڑ بھی کیوں تانا لالت سو بھی حق آباد اور تاکہ خباد اللہ پاک فرمایا کہ میری جناب چاپدہ رونا بھی نہ رو سکے رونا بھی نہ رو سکے تو فرمادے نے کہ فیرون دی زندگی اور اس نے اکھتے دے نے نا اس نے تے گھور کی تاکہ رکھے او دکھ چیڑا تینوں اپنے محبوب دی یاد دلا دے وے تیرے واسطے وہ دکھ بھی سکھ ڈاڑو بیتر آیا ہے میری حضور نے اس مضمونو بڑے خوب جناب نے مضبوط انداز دے جبہ ہاں فرمایا ہے کبال کے خوب محبوب پوریشت میں یادانہ دھوڑ دےرا ٹھاڑ پہاے دھوڑ MUSL جیدانہ دھوڑ کا لیا جیدانہ کبالہ دھوڑ دور ہو جائیں نساب ہے زندگی viu اللہ‌وسی ن collaboration دکھو نا ایک دانے تو سو دانہ او تائی باندہ نا زمین دے وچو بیجیا جاندہ ایتا ان دا وجود ختم اندہ ایتا ان دے وچ جرہ جا ہو رہے او نمو دار اندہ ایتا پھر او یو یو باندہ ایتا سمجھ دے پہلے تو شہید روح حیات ایسے واسطے نصیب ہوئی یہ دے جہاں نا لکا کے رکھے آتا انہو حیات نصیب ہو ساکتی سی نہیں نا ہو ساکتی سی نہیں نا ان ملتی سی تو اس سے واسطے فرما دنے کہ میں کسے حالت وچ بھی اپنے محبوب تو چیرہ پھیر نہیں سکتا فرما دنے وہ دکھ جن نے محبوب دنال ملا دیتا ہے وہ دکھ ہوئے گا یا وہ بادشاہی سکھ ہوئے گا وہ سکھ ہے وہ سکھ جی راتے انہو اللہ تو دور لائے جاوے محبوب تو دور لائے جاوے وہ نعمت ہوئے گی یا عذاب ہوئے گا وہ عذاب ہوئے گا فیراؤنو ہر چیز ملی لیکن اللہ دی ذات پاک نے اپنا نا نصیب نے کی تاجی داد اللہ راہ جمعہ درد آمد بہترہ درد درد آمد بہترہ درد جاوے گا جاوے گا جاوے گا جاوے گا تابا خانی مل مر خدا را درنہا جناب فرماد ہے درد آمد بہتر از ملک جہاں اکے او دکھ دنیا دی بادشاہی دے نالوں پہ ترے تاب خانی مر خدا را درنہا کہ جس طرح تکلیف نے تینو تیری زبان تے اللہ دی ذات پاک دا ناجاری کر دیتا ہے تیرے دل دا رجوع اپنے مالک کریم دی طرف کر دیتا ہے تینو اللہ دی ذات پاک دی ربوبیت دے تے تصدیق نصیب کر دیتی ہے تو فرمادے نے درد آمد بہتر از ملک جہاں اکے دنیا دی بادشاہی دے نالوں وہ تکلیف اور دکھ بہترے تاب خانی مر خدا را درنہا تا کہہ تو پوشید کی دے ویچے کہ لوگ کے اپنے رب نو یاد کیتا کرے اپنے دوسرے مقام کے عارف روح فرمادے نے کہ جیڑا بیماری ہے نا اے بظاہر تکلیف دے چیز ہے لیکن اے بیداری دے دنے کس دے دنے بیداری دے تینو اگر تو سکتا پہ آئے غافل ہے اے تینو جگان واسطے آئے دیئے دیکھو دو صورت آگے ایک کسی کسی دی تکلیف نو بیکھنے آنا تے آنکھ نے اللہ دا عذاب آیا کھڑا ہے سمجھ دے پہچے اے صورت دو گلانے ایک کے اسی آنکھنے کے تکلیف عذاب دی صورت ہے تے جی اللہ دی ذات پاک اس نو اے چیز اتا چا فرماوے کہ اے سمجھ دائے کہ میں اللہ دی ذات پاک دی طرف اس نے رجوع ہو گیا ہے کہ ہما وقت تو اللہ دی ذات پاک دی طرف اس نے دل دا خیال ہو گیا ہے تو اے پھر بیماری کی بان جان دی ان دے واسطے نیمت بان جان دی کہ اس نو نے خواب غفرت دے کوروں بیدار کارکے کی کیتا ہے اللہ دی ذات پاک دے نالا اس نے ٹٹے دل دے تعلق نو جوڑ دیتا ہے کی کیتا ہے اس نے جوڑ دیتا ہے اس نے اٹھے رومی نے بڑی خوبصورت شعر فرمایا ہے کہ جینا نصاب ہے انبیاء علیہ السلام علیہ اکرام و شاکدہ فرما دینے زان کے درد و رنجبارے اندہاں زان کے درد و رنجبارے اندہاں شد نصیبے دوستان شدر جہاں فرما دینے فرما دینے درد آمد بہتر از ملک جہاں کہ او تکلیف بادشاہی دنیا دے نالوں بہترے کہ جیڑا تیری زبان دے تیرے مالک دے نالوں جاری کار دین دی ہے زان کے درد و رنجبارے اندہاں اس واسطے کے درد اور رنج تکلیف اور غمہ دا بوجھ غمہ دا بوجھ شد نصیبے دوستان شدر جہاں دنیا دے وے چوستے دوستان دا حصہ ہے انہ دا حصہ ہے دوستان دا حصہ ہے سیدنا اسماعیل اللہ اسلام دا اپنی گردن مبارک دے تے چھوڑی چلوانا سیدنا ابراہیم اللہ اسلام دا خنجر چلانا مائی صاحب دا بیٹے دی قربانی دے تے راضی ہونا اے عشق دا نصاب ہے سیدنا ابراہیم اللہ اسلام دا چیخہ دے تے کھلو کہ جبریلی امین دی مدد نو قبول نہ کرنا اور اپنے مالک کریم دی طرف رجو دا رکھنا اے کی ہے اے عشق دا نصاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا طائف دے وے جانا اور انہوں دستر خانے کرم دے اتے بیٹھان دے واسطے ابلاغ تبلیغ واسطے جانا بھی دو دخت تو بچو جنت دی طرف آو انہ دا حضور دیدی گستاخی کرنا اور حضور منزخمی کرنا اور آپ دا لفظ مبارک فرمانا کہ یا اللہ پاک اگر تیرے نرازگی دا باعث نہیں تو مینو اندد کوئی افسور سنو باعث نہیں تو فرمایا زان کے درد و رنج بارے اندہاں کیونکہ درد اور رنج اور غمہ دا بوجھ بارے اندہاں شد نصیب دوستانے در جہاں اللہ دی ذات پاک نے اس دنیا دے چاہا اپنے محبوبان دا نصیب بنایا ہے اپنے دوستان دا نصیب بنایا ہے جی خاندنی بہتر دا نصیب بہتر دا نصیب بہتر دا نصیب بنایا ہے خاندنی بہتر دا نصیب بہتر دا نصیب بنایا ہے جی خاندنی بہتر دا نصیب بہتر دا نصیب بہتر دا نصیب بنایا ہے جی رہا میرے حضور نے فرمایا ہے درد سوز ہے بندگی آشکان اے درد ہے یار دی نظر توفائی ورشوں سگاتاں رتھیاں تا ہے میرے مرز دا دارو ہے درد تیراتا یوں شوق ہے درد ودھاونے دا اے سارا ایک کو مضمون ہے میرے مرز دا دارو ہے درد تیراتا یوں شوق ہے درد ودھاونے دا خاندنی بہتر درد از افسردگی اس تک اللہ نے پکارنا اور بغیر درد تے سوز تے پکارنا ایک کی فرمادنی ایک ہے مرز جائے ہوئے دل دا کام ہے خاندنی بہتر درد از دل برد کی اس تک درد تے نال پکارنا جی رہے دل ربائی دی بجاتو آئے کہ اس دا پکارنا دستا ہے کہ نہ کوئی دل ربا ہے اس دا کوئی دل دار ہے اس دا کوئی دل ربا ہے کہ اس دل ربا دی یاد دے ویچے خندی آواز دے ویچے سوز آئے گداز آئے سمجھ دے پہجے نا مولنہ روم فرمادنی بیشنا ہو نائے حقائت میں ہکناز دے فرمادنی کہ نائے پکار دی پہیے اور اپنی جدائی دا کسہ بیان پہی کر دی اور پھر ہم فرمادنی کہ وز جدائی ہا شکایت میں ہکناز دے اور اپنی جدائی دا کسہ سینہ خام شرہ شرہ از فرات کہ میں ایک اس طرح دا کہ سینہ چانا دل چانا کہ جیرا جدائی دی لذت نو جاندہ ہوئے سینہ خام شرہ شرہ از فرات تا بگوئیم شرہ درد اشتہا کہ وہ سینہ جنو میرے ایسے کانے چاہی دینے جیرے جدائی دی لذت نار واقف ہونے سینہ خام شرہ شرہ از فرات تا بگوئیم شرہ درد اشتہا تاکہ میں انہیں شوقت درد دی گالے سناوا گئے کہ وہ ہمیں راضی ہو سنیں گا فیرہ کے جمعی فرمادنی خاندنی بھی درد افسرد اگیز تاکہ بغیر درد سوز تو وہ کہ جیرہ پکارنا ہے یہ کہ مرجایا پانا ہے جمعی اللہ پاہک نے فرمایا کہ ریاکار منافق میری نماز دی طرف جیسے کتبادت دی چل دینے سوست سوست قدمان دے نار چال دینے سوست سوست چال دینے خاندنے با درد از دیل بردگیز تاکہ درد نار پکارنا کہ دیل ربائی دی وجہ دو ہے دیل اللہ دی ذات پاہک ساڑے دیلوں اپنی محبت نصیب فرماوے محبت نصیب فرماوے